مصیح یسو میں میرے سب عزیزوں میں جائے مصیح ٹی وی کی طرف سے آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں اور میرا نام ایلڈر سجاد مصیح ہے آج کا ہمارا جو مضمون ہے ٹاپک ہے موضوع ہے وہ ہے وہ آرہا ہے اگر ہم جنرلی طور پر بھی دیکھیں آج کا حالات کو خدامن یسو نے جو جو پیشنگوئی کی تھی جو جو ان کے موہ مبارک کے الفاظ نکلے تھے وہ سارے کے سارے پورے ہو چکے ہیں اور پورے ہو رہے ہیں بھی تو اس کا مطلب یہ واقعہ کہ وہ آرہا ہے اب جب میرے عزیزوں ہمارے گھر میں کوئی مہمان نے آنا ہوتا ہے تو ہم کتنی اس کے لیے تیاری کرتے ہیں کہ وہ آرہا ہے گھر کی صفائی کرتے ہیں خود کپڑے مپڑے ذرا چینج کر کے بیٹھتے ہیں تو اس طرح سے تو جب ہمارا خدامن یسو آنے والا ہے اور اس بات کو آج کے دور میں کیا ہم مسیحی ہیں یا بے ایمان لوگ ہیں یا دوسری قومے ہیں یا دوسرے مذاہب ہیں اس بات کو سب ہی مانتے ہیں کہ وقت یا ہی دنیا کا آخر جو ہے وہ ہونے والی ہے اور ہم اس کو مانتے ہیں کہ وہ آرہا ہے آج کا جو ہمارا حوالہ ہے وہ ہے لوگ کا بانہ باپ اس کی پینتی آئی سے لے کے چھتہالیس آئی تک لیکن میں آپ کے سامنے صرف دو آئیتیں پڑھوں گا پینتیس اور چھتیس آئیت لوگ کا بانہ باپ اس کی پینتیس اور چھتیس آئیت تمہاری کمریں بندی رہیں اور تمہارے چراغ جلتا رہیں اور تم ان آدمیوں کی مانت بنو خداوند کہہ رہے ہیں کہ ان آدمیوں کی مانت بنو جو اپنے مالک کی راہ دیکھتے ہیں کہ وہ شادی میں سے کہ وہ شادی میں سے کب لوٹے گا تاکہ جب وہ آ کر درازہ کھٹ کھٹ آئے تو فوراں اس کے باستے کھول دو یہ ہے تیاری کرنا تو خداوند آرہا ہے یعنی تھٹیس سکس چھتیس آج میں صافتہ روپے لکھا ہے وہ آرہا ہے یہ اس کے آنے میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آرہا ہے تو ہم مر جائیں گے آ آ آ آ ایسا نہیں ہے یہ اس کی موت کی آمد نہیں ہے بلکہ موت کے وقت ہم اس کے پاس جاتے ہیں جیسے اس نے یونہ رسول کی انجیل اس کے چود میں باپ اس کی تیسری آیت میں کچھ ہی مطلب یہ بیان چیز ہوئی ہے لیکن یہ تو بانفسہ نفیس خداوند کی آمد ہے جس نے کہا کہ میں پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا وہ ہمیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آ رہا ہے تو اسی طرح سے تو اس کے شاگردوں کو بھی اس کے شاگردوں کو بھی فرشتو نے بتایا تھا کہ یہی یسو جسے تم آسمان پر جاتے دیکھ رہے ہو یہی واپس پھر آئے گا تو اسے اچھا تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے آنے کا ٹائم وقت دن تاریخ کوئی نہیں جانتا اور اس لیے وہ کہتا ہے آیت لکا بھرہ باپ اس کی 49 آیت میں لکھا ہے کہ وہ چور کی طرح آ جائے کہ اس کے اس گھڑی کو کوئی نہیں جانتا کہ وہ کب آئے گا لیکن وہ آئے گا تو وہ کہتا ہے کہ وہ چور کی طرح آئے گا وہ اچانک بجلی اور چور کی طرح آ جائے گا متی چوبیس بابستائی میں بھی اسی طرح کا لکھا ہے کہ وہ چور کی مانند آئے گا تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں جبکہ وہ لکھا ہے کہ جب لوگوں کو اس کی آمد کی توقع نہ ہوگی وہ اس وقت آئے گا جب لوگ کہتا ہوں نو 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 it's okay everything is okay لیکن ایسا نہیں ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہ اس وقت بھی آ جائے گا لیکن مسیح کا آنا بلکل شور کی طرح ہوگا میرے عزیزوں ہمیں ہر وقت ہمیں تیار رہنا چاہیے لیکن پلوس و رسول تھسالیکیوں کے کلیشیا کو پہلا خاجہ اس نے لکھا اس کا پانچ باب اور اس کی دو اور چھے دو آئیسے لے کے چھ آئیس تک اگر آپ پڑھیں تو ان ساری باتوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس رات کی تاریکیوں میں جس میں ہم مسیح کی بے عزیز نہیں کر رہے ہیں تیزی سے ہم پر چھا رہے ہیں مگر تم اے بھائیو پلوس کہتا ہے مگر تم اے بھائیو تاریکی میں نہیں کہ وہ دن چور کی طرح آپ پڑھے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چور کی طرح دن آئے گا لیکن ہم تاریکی میں نہیں کہ وہ دن ہم پر چور کی طرح آپ پڑھے ہمیں اس کی آنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے تو عزیزو وقت کی کمی کی وجہ سے میں نے تھوڑا سا آپ کو بتایا اس کا باقی حصہ میں آپ کو اگلے سیشن میں اگلے اپنے میسیج پہ میں آپ کو بتاؤں گا خدا حمد آپ کو برکت دے اور اس پیغام کی وجہ سے ہر ایک کو جو میری یہ باتیں سن رہا ہے آپ نے آپ کو خدا حمد یسو کے آنے کے لیے تیار کریں یہ دنیا ایز ایٹیز یہیں پہ ایسے رہے گا گھر میں ہم جو مرضی کرتے رہیں کچھ بھی تیار کریں وہ ایز ایٹیز پڑھا رہے گا اور ہم خدا حمد کے ساتھ جائیں گے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے خدا حمد آپ صاحب کو برکت دے آمین